اسلام علیکم میں ہوں شرافت رانہ دوسرا رخمہ نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہوں آج ہمارا موضوع ہے پاکستان کے وارٹر ریسورسز پاکستان میں پانی کی کمی کا مسئلہ اور اس کا حل کیا کالاباگ ڈیم یا کوئی اور بڑا ڈیم ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے اور کیا پاکستان کو ڈیم کی شکل میں وارٹر ریزروائر کی ضرورت ہے یا نہیں سب سے پہلے اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ پاکستان ایک ایسی خطہ میں واقعہ ہے جس کا کم از کم تین چوتھائی حصہ کم بارش کی وجہ سے پانی کی کمیابی کا شکار رہتا ہے پاکستان میں فطری طور پر پانی کی ضرورت دریاؤں کے بہاؤں سے پوری کی جاتی ہے کیا میں پاکستان کے بعد پاکستان کے دو دریاؤں راوی اور ستلج کو انڈیا نے روک لیا جس کے وجہ سے پاکستان نے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں انڈس بیسن ریور ٹریٹی سائن کیا جسے اردو میں سنتاس معاہدہ کہتے ہیں سنتاس معاہدہ کے تحت پاکستان نے راوی اور ستلج پر اپنا حق انڈیا کے حق میں سرینڈر کر دیا اس کے عوض انڈیا حکومت اور ورلڈ بینک یا بینول اقوامی دنیا نے ہمیں تربیلہ اور منگلہ نامی دو بڑے ڈیم تعمیر کرنے کے لیے وسائل فراہم کیے بلا شبہ تیس سال پہلے پوری دنیا میں یہ تاثر عام تھا کہ بڑے ڈیموں کی تعمیر کے ساتھ پانی کے مسئلہ کو حل کیا جا سکتا ہے اور پانی کی ذریع پرپس کے لیے دستیابی کو پورے سال کے لیے یقینی بنایا جا سکتا ہے اس غرض کے لیے پاکستان نے پہلی ترجیح میں تربیلہ اور منگلہ ڈیم تعمیر کیے تھے اس کے بعد پاکستان کو اگلے سٹیب میں کالا باغ ڈیم کی تعمیر کرنا تھا مگر بوجود کالا باغ ڈیم کی تعمیر سست روی کا شکار رہی اور کالا باغ ڈیم کی تعمیر نہ کیا جا سکا آج پنجاب کی عوام یہ سمجھتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم کسی ایک سیاسی جماعت یا کسی ایک صوبے کی وجہ سے مضاحمت کی وجہ سے تعمیر نہیں کیا جا رہا ہے سچ ایسا نہیں ہے سچ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی قیادت اور حتیٰ کے فوجی قیادت سب لوگ اس عمر پر یقین رکھتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر ملک کے گریٹر انٹریسٹ میں نہیں ہے یا ملکی سالمیت کو نقصان پہنچائے گی کالا باغ ڈیم کے متبادل بہت سے دوسرے ڈیم دیامیر بھاشا ڈیم یا کچھ اور ڈیم کی تعمیر کے بشورے دیئے جاتے رہے ہیں دنیا میں ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے بہت سے پرانے کنسپٹ پٹ گئے اور بہت سے جدید کنسپٹ سامنے آئے پوری ترقی آفتہ دنیا اس وقت یقین رکھتی ہے کہ بڑے ڈیم کی تعمیر خسارے کا سودہ ہے اس سے اس قدر مفاد نہیں لیا جا سکتا جتنا زیادہ وہ ایکو سسٹم کو نقصان پہنچاتا ہے امریکہ میں ایک ہزار کے قریب ڈیم توڑے جا چکے ہیں ہمارے پاکستان میں لوگ مثال دیتے ہیں کہ چین نے ڈیم کی تعمیر کر رہا ہے تو کیوں پاکستان میں بڑا ڈیم تعمیر نہیں کیا جا سکتا آج ہم اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک چار قومی وفاق ہے پاکستان میں چار صوبائی حکومتیں ملکی وفاق اور یونٹی کو ظاہر کرتی ہیں اور کوئی بھی پالیسی کسی ایک یونٹ کے خلاف بنانا ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ ہمیں جاننا ہوگا کہ دریاؤں کے بہاو سے متعلق پوری دنیا میں بینل اقوامی قوارن کیا ہیں پانی یا دریاؤں کے بہاو کا بینل اقوامی قانون یہ ہے کہ کسی بھی دریاؤں کا سب سے پہلا بینیفیشری سمندر کے ساتھ والا علاقہ صوبہ یونٹ گورنمنٹ ہوگی جب ہم اس بینل اقوامی قانون کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں انڈیس بیشن ریور ٹریٹی کیا گیا وہ غلط کیا گیا تھا وہ بینل اقوامی قوانین سے مجسادہ معاہدہ تھا دنیا کا کوئی قانون انڈیا کو ستلوچ اور راوی کا پانی روکنے کی اجازت نہیں دیتا تھا پھر ایسا کیوں ہوا کہ پاکستان وہ معاہدہ کرنے پر مجبور ہوا سچی بات یہ ہے کہ بڑے ڈیم کی تعمیر اورنج لائن پروجیکٹ کی طرح موٹرویز کی پروجیکٹ کی طرح ایک میگا پروجیکٹ ہوتا ہے بلکہ یہ جن کا ذکر میں نے کیا یہ مایکرو پروجیکٹ ہے اور ڈیم کا پروجیکٹ اس سے کہیں زیادہ ان سے ہزاروں گنا بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے دیامیر بھاشا ڈیم کی کاسٹ چوبیس سو ارب ڈالر کیلکولیٹ کی گئی تھی آج اس کی کاسٹ اس سے بھی بڑھ چکی ہے یعنی جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ ڈیم کی تعمیر ایک میگا پروجیکٹ ہے اور میگا پروجیکٹ میں بہت سارے لوگوں کے حصے ہوتے ہیں بہت سارے کیک بیکس ہوتے ہیں اور بہت ساری کرپشن انوالو ہوتی ہے ہم آج پوری دنیا کے قوائد و زوابت اور قوارنگ کے متعلقے کے بعد آج اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ ساٹھ کی دہائی میں تربیلہ ڈیم کا منصوبہ یا منگلہ ڈیم کا منصوبہ ککس بیکس اور کمیشن کے لیے کیا گیا تھا اس کے پیچھے وسیع تر قومی مفاد ہرگز نہیں تھا قومی مفاد یہ تھا کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق انڈیا کو مجبور کیا جاتا کہ وہ سمندر کی طرف لگنے والے علاقے یعنی پاکستان کا پورا پانی چھوڑنے پر مجبور ہو اب ہم پہلے ڈیم کی تعمیر سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں پاکستان میں چاروں صوبوں کے مابین پانی کی تقسیم کا آخری معاہدہ انیس سو اکانوی کا انڈس وارٹر ریکارڈ ہے جس کے تحت چاروں صوبوں میں پانی کے وسائل کو تقسیم کیا جاتا ہے اب آپ ذرا تصور کریں کہ انیس سو اکانوی سے لے کر آج تک صرف چار سال ایسے گزرے ہیں جن میں پنجاب سے ہم سکھر کے مقام پر یعنی سندھ کو اس کے ساتھ کمیٹمنٹ والا اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا پانی پہنچا پائے ہیں تیس سال میں چھبیس سال تک ہم مسلسل سندھ کو اس کی ضرورت کا پانی نہیں پہنچا رہے ہیں اب ہم کہتے ہیں کہ ڈیم بنایا جائے ڈیم اس وقت بنایا جاتا ہے جب آپ کے پاس پانی کے وافر رسورسز موجود ہوں جب آپ موجودہ حالات میں سندھ کو اس کی ضرورت کا پانی نہیں دے رہے ہیں تو جب آپ نیا ڈیم بنائیں گے تو پھر اس کے بعد سندھ کے ساتھ کیا ہوگا یہ مسئلہ قابلے گوھر ہے اب اس بات کو ہم بہتو بھی سمجھ لیں کہ پانی کی تقسیم کے عمل کو جاننے والے اور سیاسی فہم و شعور رکھنے والے تمام لوگ اس وقت نئے بڑے ڈیم کے مخالف ہیں یہ کہنا غلط ہوگا کہ پاکستان کی کوئی ایک قومی سیاسی جماعت یا کوئی ایک صوبہ کالا بھاگ ڈیم یا کسی بڑے ڈیم کے مخالف ہیں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور ان کی لیڈرشپ پاکستان کی فوجی قیادت اس وقت اس عمر پر یقین رکھتی ہے کہ نئے ڈیم کی تعمیر پاکستان کے لیے ایک ایسا مسئلہ بن سکتی ہے جس کا کوئی حل نہ ہو اور پاکستان کا وفاق خطرے میں پڑ سکتا ہے اب ہمیں سمجھنا ہے کہ آخر پانی کی ہمیں ضرورت کیوں ہے پانی کی دو ضرورتیں ہمارے سامنے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایرگیشن کے لیے پانی چاہیے ہمیں زراد کے لیے پانی چاہیے ستلوچ اور راوی انڈیا کو دینے کے بعد پانی کے وسائل ہمارے پاس پہلے سے کم ہیں اب پانی زراد کے لیے پورا ہو جائے اس کے لیے کیا طریقہ کاری اختیار کیا جائے اس وقت پوری دنیا میں سمال ڈیمز یا رین وارٹر ہارویسٹنگ کو پانی کے مسئلہ کا سب سے بڑا حل سمجھا جاتا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم رین وارٹر یعنی جو برسات ہوتی ہے اس کے پانی کے سٹوریج کریں اور اس کے ذریعے ہم پورے سال کے لیے اپری فصلوں کے لیے پانی کی دستیابی کو یقینی بنائیں دوسری بات ہمیں سستی ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہے جس کے ذریعے ہم زیر زمین کھارے پانی کو زریعہ استعمال کے لائک بنا دیں اب اس میں بھی ہمیں فرق سمجھنا ہوگا کہ ایک ہوتا ہے کہ زیر زمین پانی کو آپ مٹھے پانی میں یعنی پینے کے لائک پانی میں کنورٹ کریں یہ ایک مہنگی ٹیکنالوجی ہے بلا شبہ سندھ میں پانچ سو سے زیادہ ایسے پلانٹ لگائے گئے ہیں جن کے ذریعے پینے کا پانی مہیا کیا جا رہا ہے لیکن یہ ایک مہنگی ٹیکنالوجی ہے اس کے مقابلے میں کچھ سستی ٹیکنالوجی ہے جو پانی کو پینے کے لائک تو نہیں بناتی لیکن اسے ذریعہ مقاصد میں استعمال ہونے کے لائک بناتی ہے پاکستان کو فوکس کرنا ہوگا کہ جن علاقوں میں زیر زمین پانی کروا ہے ان علاقوں میں سستی ٹیکنالوجی کے ذریعے پانی کو زراد کے استعمال کے قابل بنایا جائے ہمارا زراد کا پانی دستیابی کا پیٹرن بہت فرسودہ ہے اور یہ 1940 سے لے کے 1960 کی دہائی میں تعمیر کیا گیا تھا ہم کھلے بڑے نالے کے زریعے زمینوں کو پانی دیتے ہیں جس میں پانی کا زیادہ ہوتا ہے ہمیں جدید ٹیکنالوجی جس میں ڈریپ ڈریگیشن اور ایکوا فونک ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہے جس میں کنٹرول پانی استعمال ہوتا ہے اور پانی کی بہت کم مقدار سے ہم ملڈیپلائیڈ یعنی سیکڑوں گنا زیادہ پیداوار لینے کے لائک ہو جاتے ہیں پاکستان میں ہمیں زراد کے لیے کم سے کم پانی کے استعمال سے زیادہ سے زیادہ پیداوار لینے کی ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا ہوگا تاکہ ہم زراد کے شعبہ کو پورا پانی دے سکیں اس بات کی میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ پورے پاکستان کو ڈریپ ڈریگیشن پر منتقل کرنا یا پورے پاکستان میں ایکوا فونک زرادہ کو رائچ کرنا ایک بڑے ڈیم سے کہیں کم قیمت کہیں کم خرچ والا کام ہے تو آپ اپنے وسائل کو درست طور استعمال کریں اور ایسی جگہ پر استعمال کریں جہاں ان کا استعمال آئندہ ایک صدی کے لئے ہو یاد رہے کہ ڈیم کی اپنی مدت بھی ڈیم کی اپنی عمر بھی تیس سے ساٹھ سال کے درمیان ہوتی ہے اب میں اس کرائیسز کی جانب آؤں گا جس کرائیسز کو پاکستان میں کوئی فورس ہی نہیں کر رہا کوئی پیشین کو ہی نہیں کر رہا اور دیکھ نہیں رہا کہ پاکستان میں پانی کا کرائیسز یا ورٹ ریسورسز کا ایشو کس فیلڈ میں جلد آنے والا ہے برسات کی صورت میں دریاؤں کی صورت میں پانی کی دستیابی موجود رہے گی اور زرات کے لئے کم پانی استعمال کر کے ہم اپنی زرات کو بچا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک سنگیر مسئلہ کا شکار ہو رہے ہیں میں مثال کے طور پر ارز کرتا ہوں لاہور شہر میں پانچ سو ٹیو ویل روزانہ چوبیس گھنٹے زیر زمین پانی کو کھینچ کر شہریوں کو پینے کا پانی سپلائی کر رہے ہیں لاہور شہر میں پانچ سو ٹیو ویل روزانہ چوبیس گھنٹے زیر زمین پانی کو کھینچ کر شہریوں کو پینے کا پانی سپلائی کر رہے ہیں آنے والے وقت میں یہ ایک ایسا ایشو بننے والا ہے جس کا کوئی سلوشن ہمارے پاس نہیں ہوگا زیر زمین پانی کی جو سطح موجود ہے یہ لاکھوں سال کی بارشوں اور ایکویفر کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی لاکھوں سال میں جمع ہونے والا پانی آپ پچاس سے ساکھ سال کی مدت میں پورا خرج کر دیں گے تو اس کے بعد جب آپ کے بڑے شہر زیرو وارٹر کے لیول پر پہنچ جائیں گے اس کا کیا حل ہوگا اس بابت پاکستان میں کوئی سنجیدہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان کی حکومت کو یا پاکستان کی کسی ادارے نے اس عمرے میں مشاورت نہیں کی پاکستان انجینئرنگ کونسل ورلڈ بینک اور پوری دنیا کے تنظیمیں پاکستان کو گزشتہ پچاس سال سے بتا رہی ہیں اور اس کے لیے منصوبے بنا کر دیے جا چکے ہیں کہ لاہور ملتان اور دیگر ایسے شہر جو دریاؤں کے اوپر موجود ہیں لیکن وہ مقدار میں بہت بڑے شہر ہو رہے ہیں ان کے ریبر بیڈ کو ان کے دریاؤں کے بہاؤں کی جگہ کو استعمال کر کے وہاں کم از کم 20-20 کلومیٹر لمبی اور ایک یا دو کلومیٹر چوڑی جھیلیں بنائی جائیں اور ان جھیلوں میں برساتی پانی سٹور کیا جائے یا بسورت دیگر انڈیا سے پانی قیمتن خرید کر سٹور کیا جائے بلا شبہ ہر ڈویجنل ہیڈکوارٹر کے لیے اس آرینجمنٹ کی ضرورت ہے لیکن میں مثال کے طور پر لاہور کی عرض کرتا ہوں کہ لاہور شہر کے ساتھ دریائے راوی کا بیڈ خالی پڑا ہے اور پورے سال میں بلکہ 10-15 سال کے بعد ایک دفعہ وہاں پر پانی آتا ہے پیشتر اس کے کہ اس پر بھی ناجائز کابزین جمع ہو کر ہاؤسنگ کالونیاں بنا دیں اور وہاں پر انسانی آبادی ہو جائے ہمیں اس عمر کو روکنا ہوگا اور اپنے پانی کے استعمال کے لیے وہاں پر ایسی جھیل بنانا ہوگی جس میں پانی پورا سال موجود رہے جو لوگ فلمیں دیکھنے کے عادی ہیں یا غیر ممالک کے ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ لندن شہر میں ٹیمز دریاء میں اسی طرح کی جھیل موجود ہے پیرس میں موجود ہے اور پوری دنیا کے بڑے شہروں میں یہ ارینجمنٹ پہلے سے کیا جا چکا ہے میرا خیال ہے کہ میں اپنی بات کی وضاحت کر سکا ہوں کہ ہمیں بڑے شہروں کے قریب فوری طور پر دریاؤں کے بیٹ پر ناجائز قبضوں کو روک کر ان میں بننے والی ہاؤسنگ کالونیز کو روک کر دریاء کے بیٹ کو اس شکل میں محفوظ کرنا ہے کہ وہاں بارش کے پانی کو ہم محفوظ کر سکے تاکہ وہ پورا سال وہاں پر جمع رہے اور زیر زمین سیپیج کی وجہ سے پانی کے انجذاب کی وجہ سے انڈر گراؤنڈ وارٹر کا لیول بہتر ہوتا رہے تاکہ ہمارے یہ شہر اگلے کئی سو سال تک زندہ رہ سکیں اب پھر میں عرض کرتا ہوں کہ وارٹر ریسورسز کے ایشو کو دونوں پیٹرن پر سمجھنا ہوگا ذریع استعمال کے لیے پانی کے لیے ہمیں جدید طریقوں کے ذریعے کم سے کم پانی سے زیادہ پیدا بار لینے کی ٹیکنالوجی حاصل کرنا ہوگی برساتی پانی کی ہارویسٹنگ کے لیے ہمیں جا بجا طلاب بنانا ہوں گے آپ حیران ہوں گے کہ ایشوک اعظم نے آج سے پانچ ہزار سال قبل پورے انڈیا کے طول اورز میں سینکڑوں طلاب بنوائی تھے جو زیر زمین پانی کی سطح کو مستحقم رکھنے کا کام کرتے تھے تو آج پانچ ہزار سال کے بعد بھی ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہمارا برساتی پانی بہ کر زائع کیوں ہوتا ہے ہمیں اپنے برساتی پانی کو مختلف جگہوں پر طلاب اور جھیلے بنا کر اس طرح سے سیو کرنا ہے اس طرح سے محفوظ کرنا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک ہم اپنے زیر زمین پانی کے زخائر کو محفوظ رکھ سکیں اس موضوع پر آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اللہ عزیز آنے والے وقت میں مزید فیٹ سینٹ فگرز کے ساتھ اور زیادہ سینٹیفک کلپولیشن کے ساتھ اس موضوع پر مزید ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا تاکہ میں یہ سمجھا سکوں کہ ڈیم بنانا واحد اور آخری حل نہیں ہے ہمیں ٹرک کی بطی کے پیچھے لگنے کے بجائے جلد حاصل ہو جانے والے ٹارگٹ تھوڑے پیسے سے حاصل ہو جانے والے ٹارگٹ اچیو کر کے رین وارٹر کی ہارویسٹنگ سے اور ہمیں انڈیا کے ساتھ انڈس بیسن ریور ٹریٹی کو ریوائز کرنے کے لیے ڈپلومیٹک جدوجہد کرنا ہوگی ہمیں اس بات کو منوانا ہوگا کہ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں جو معاہدہ کیا گیا تھا وہ غلط تھا اور آج کے بینول اقوامی قوانین چونکہ زیادہ مستاقام ہو چکے ہیں تو ہم بینول اقوامی دنیا کی مدد کے ساتھ اس معاہدہ کو ریویو کریں اور ستلچ اور راوی کے لیے دوبارہ انڈیا سے بے شک برساتی موسم کے لیے ہمیں پانی مل جائے پانی کی دستیابی کو یقینی بنائیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ عزیز پھر ملاقات ہوگی یوٹیوب چینل دوسرا روح کو سبسکرائب کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس پر کومنٹ کریں اگر کوئی کمی کو تاہی دیکھیں تو ضرور مطرح کریں بتائیں انشاءاللہ عزیز آئندہ ویڈیو میں ملاقات ہوگی آج کے لیے خدا حافظ آج کے لیے